آزم خان یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو شاہ برادران ہیں اسلام آباد یونیٹڈ کے اندر نسیم شاہ، حنین شاہ، عبید شاہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بلیسنگ ہے مطلب بلیسنگ بولے تو نعمت ہے اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے دو کے جو چھوٹے دو شاہ برادران ہیں یا یوں کہلیں کہ چھوٹے شاہ صاحب اور میڈل والے شاہ صاحب وہ اس طرح سے تو ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آئے لیکن جو سب سے بڑے شاہ صاحب ہے نا نسیم شاہ مطلب تین میچز اس نے کھیلے ہیں اور نسیم شاہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو ردم میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے کچھ تو ایسے بال مارے ہیں وہ ابھی انہوں نے میرا خیال ہے کوٹا گلیڈیئیٹرز کے اگینسٹ ایک بال کی ہے مجھے بیٹسمنٹ کا اب نام ذہن میں نہیں آ رہا اس کو تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بال آف تا پی ایسل ہے وہ ابھی تک اور وہ بیٹر کو سمجھ ہی نہیں آئی تو نسیم شاہ جو ہے ان کی پیس بھی آہستہ واپس ساری ہے ٹھیک ہے وہ اپنے ردم میں بھی نظر آ رہے ہیں فیلڈنگ شیلڈنگ بالنگ شالنگ ایٹ ان ایوری تنگ لائن لیندھ موومنٹ وہ آہستہ آہستہ سب کچھ گین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نسیم شاہ کے نام آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے پہلا میچ لاہور کلندرز کے اگینسٹ کھیلا چار آورز کیے تھرڈی سکس رنز دیئے ایک وکٹ لی پھر اس کے بعد ملتان سلطانز کے اگینسٹ انہوں نے میچ کھیلا دوسرا چار آورز کیے ستائیس رنز دیئے دو وکٹ لی اچھا تیسرا میچ انہوں نے کھیلا ہے کوٹا گلیڈیٹرز کے اگینسٹ چار آورز کی ہیں تھرڈی فور رنز دیئے ہیں اور انہوں نے دو وکٹ لی تو نسیم شاہ کا تین میچز میں ابھی تک مطلب تین میچز میں انہوں نے پانچ وکٹ لی اوبید نے دو میچز کھیلے ہیں اور ہنین نے ابھی تک ایک میچ کھیلا ہے اچھا جو عبید نے ابھی تک میچز کھیلیا ہے نا اس میں ایک اس نے لاہور کلندرز کے گینسٹ کھیلا ایک ہی آور کیا پندرہ رنز دیئے وہ تھوڑی سی ان کو ذرا فٹنس کا پرابلم ہوا تو شاداب نے پھر ان سے دوبارہ بالنگ نہیں کرائی which was a really good decision by شاداب دو کہ شاداب کو criticize کیا گیا لیکن it was a good decision انجری مطلب خراب بھی ہو سکتی تھی دوسرا انہوں نے ملتان سلطانس کے گینسٹ میچ کھیلا دو ورز کیے پندرہ رنز دیئے عبید نے ابھی تک کوئی وکیٹ نہیں دی اچھا ماں کو یہ بتا دوں کہ تینوں بھائیوں میں اس پرٹیکلر ٹائم تک عبید کا پیس سب سے زیادہ ہے even عبید کا پیس نسیم شاہ سے بھی زیادہ ہے اس پرٹیکلر ٹائم میں اور نسیم شاہ اس کو کیسے کوپ کرتے ہیں وہ تو پھر آنے والے کچھ میچز میں ہمیں پتا چال جائے گا اچھا ہنین نے ابھی تک ایک میچ کھیلا اور وہ کھیلا کوئٹا گلیڈیٹرز کی اگینسٹ دو ورز کیے تیرہ رنز دیئے ایک وکیٹ لی اور ہنین نے بھی اچھی بالنگ کی تھی نو ڈاؤٹ ہنین بھی فارم میں نظر آ رہا تھا اچھا یہ تینوں بھائیوں کو آپ کو پتا ہے اسلامباد یونائٹر نے لیا تب بڑی باتیں ہوئی ہیں لیکن وہ ساری باتیں پیچھے رہ گئی ہیں کیونکہ تینوں بھائی جو ہیں وہ بالنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ٹھیک بالنگ کر رہے ہیں عبید تھوڑا سا زرہ ہیں لیکن عبید یہ بھی عمری ستنہ سال ہے تو عبید کو تھوڑا سا زرہ ٹائم لگے گا لیکن آہستہ آہستہ میں نے آپ کو بتایا وہ ڈیویلپ ہوتا جائے گا وہ اس لئے تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں فوراں سے ٹیم میں ڈال دو نیشنل ٹیم میں ابھی نہیں کرنا بچہ ضائع کرنا ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ نیشنل لیول کے اوپر ٹرین کرو پھر اوپر لے کر آو سیم کیس انشاہ کے اس کے ساتھ بھی آپ یہی کریں آپ اس کو ڈومیسٹک کھلائیں دیگر ٹورنمنٹس کھلائیں تو یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ فٹ ہو جائیں گے آزم خان نے بھی انہی تمام باتوں کی طرف اشارہ کیا پلس انہوں نے ڈریسنگ روم سے ریلیٹڈ کہا بھئی آپ اسلامباد یونیٹڈ کے ڈریسنگ روم میں کوئی چھوٹا بڑا سمتھنگ آئی دیکھ نہیں ہے ہم سب ایک لیول کی اوپر ہیں ایک ہی طرح سے سب کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ڈریسنگ روم کا ماحول بہت اچھا ہے شہداب کی کپتانی کی بھی انہوں نے بڑی تعریف کی اچھا اپنی فارم سے ریلیٹڈ بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آنے والے میچز میں آپ میرے بلے سے ٹھیک تھاک قسم کے رنز جو ہیں وہ نکلتے میں دیکھیں گے اور آزم خان کا رن سکور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس پٹیکولر ٹائم میں آزم خان انڈر دا مایکروسکوپ ہے ان کی پرفارمنسز کو دیکھا جا رہا ہے اور ان کی پرفارمنسز کو اب اس وجہ سے زیادہ زیادہ گوھر سے دیکھا جانا شروع ہو گیا ہے کیونکہ وہ ابھی ریسنڈی پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے نیوزیلینڈ کا ٹور کر گیا ہے دو کہ آزم خان نے اس ٹور میں کچھ خاص کیا نہیں بٹ چونکہ وہ پاکستان ٹیم کے لیے سیلیکٹ ہوئے تھے تو پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس میں ایسا کیا ہے کہ سیلیکٹ کیا ہے وہ سی پی ایل کی پرفارمنسز وہ آپ کو پتہ ہے وہ پھر لیگ کرکٹ ہے وہ اور چیز ہے جب آپ نیشنل سائیڈ میں آتے ہیں تو پھر آپ اصل میں آتے ہیں نا ذرا انڈر دا ریڈار کیونکہ سی پی ایل ساروں نے تھوڑی دیکھا ہوتا ہے لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کا میچو وہ تو سب دیکھتے ہیں تو یہ ریزن ہے اس وجہ سے آزم خان خود انڈر دا ریڈار ہے پی ایس ایل ہو رہی ہے پاکستان کی پریمیم لیگ ہے ٹی ٹونٹی کی اس وجہ سے اس میں بھی آزم خان کو دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں دو کہ ابھی تک آزم خان نے کچھ خاص کیا نہیں ہے نیوزیلینڈ کی سیریز بھی کی ایمیں یہی ہے آئی ایل ٹی ٹونٹی ان کا قدرے بہتر گیا ہے ایک انہوں نے ففٹی کی دو ان کے ایک ان کا سکور ٹونٹی پلس میں ہے ایک ان کا سکور ٹھرٹی پلس کا تھا تو جو آئی ایل ٹی ٹونٹی ہے وہ کہہ لیں آپ کے قدرے بہتر گئی ہے لیکن پی ایس ایل میں ابھی تک آزم خان کچھ کر نہیں سکے تو اب لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی سب آزم خان ان کا بلہ کب رن سکور کرے گا ان کے بلے سے وہ جو ہیوی قسم کے چھکے چوکے وہ کبائیں گے اوپر سے آزم خان کی فٹنس وہ تو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے اس کے آگے تو کوششن مارک لگتا رہا ہے اس کے اوپر بھی ریسنٹلی مصبہ نے بھی سٹیٹمنٹ دی حفیظ نے بھی سٹیٹمنٹ دی میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ انہوں نے آزم خان سے ریلیٹڈ کیا کیا باتیں کی ہیں پلس آزم خان کے دسپلن کا بھی تھوڑا سا ذرا مصبہ نے لائٹ سا اس ٹوپک کو بھی ٹچ کیا تو آزم خان ٹھیک ہے تعریف تو کر لیں اسلامباد یونائٹڈ کی شاہ برادران کی وہ تو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن آزم خان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی صاحب آپ کی اپنی ذات بھی اس پرٹیکلر ٹائم میں انڈر دا ریڈار ہے اسے سکین کیا جا رہا ہے آپ کی پرفارمنسز کو دیکھا جا رہا ہے تو میرے بھائی کچھ کر لو کچھ کر لو ورنہ یقین کریں یہ آپ کو دوبارہ پاکستان ٹیم میں آنے نہیں دیں گے یہ میں آپ کو سٹریٹ فورڈی بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو پی ایس ایل کی پرفارمنسز ہیں یہ لوڈ کی جاتی ہیں اور پاکستان نے آگے کھیلنا ہے دوکہ میں تو میرے بارے میں تو سب کو بتا ہے کہ میں تو آزم خان کو سارے میچز کھلانے کے فیور میں ہوں یہ پی ایس ایل کے پھر اس کے بعد جو ٹی ٹونٹی سیریز ہے وہ ساری کہ ایبن اس کے بعد میں ورلڈ ٹی ٹونٹی میں بھی اس کو لے کے جانے کے فیور میں ہوں کیونکہ ایک ذرا تھوڑا نمبر آف میچز تو دیں نا لڑکے کو تاکہ پتہ لگے نا یار کتنے پانی میں آؤ اس کے بعد ورلڈ ٹی ٹونٹی کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ میرا سیمپل سا اس کے اوپر ٹیک ہے باقی شاہ برادران کے لیے بیسٹ آف لکھ there is absolutely no doubt کہ نصیم شاہ تو بھائی ہماری بالنگ کی بیک بون ہے literally وہ الگ لیگ میں آپریٹ کرتا ہے اور اس کے بھائی بھی definitely بڑی اچھے ہیں I really hope کہ تینوں جو ہیں وہ پی ایس ایل میں کافی زیادہ سکسیس جو ہے وہ حاصل کریں اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیسا